کسی کا سکون چھین کر عبادت اسے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا بے شک میرا رب دلوں کو تسلیہ دیتا ہے مرحم لگاتا ہے زخموں پر چھوڑنے والا ہے ٹوٹے دلوں کو الحمدللہ کچھ بولنے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کر بولنا صاحب کیونکہ اب لوگ دل سے نہیں دماغ سے رشتی نہیں پاتے ہیں ترکی کہاوت اگر کسی شخص سے تعلق کٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کٹ دو ایسا وہ صاحبون ہیں جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے اداعق صاف کر لیتا ہے جن کے پاس زیادہ ہیں ان کے عیب زمانے والوں کو اسٹائل لگتے ہیں خجور کی کٹلے پر بارک سا جلی نمہ ایک چھلکہ ہوتا ہے جسے کتمیر کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں پھر اکڑ کسی جو سنت درک کرنے کو عادت بنا لے اس سے فرائض بھی چھٹنے لگتے ہیں اور جو فرائض درک کرنے کا عادی ہو جائے وہ شریعت کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور جو شریعت کو حقیر سمجھتا ہے اس سے ایک کفر سرزت ہو جاتا ہے اچھے لوگ ہمیشہ اللہ کے تحائی بھی استعمال کرتے ہیں کوٹو پہ سچ چہرے پہ مسکراہت الفاظ میں دعا اور آخوں میں حمدردی رب دل جلال ہم سب کو صدا اپنی چاہت نصیب کرے کشادہ رزقہ دے اور ہم سب کو ذہنی و قلبی سکونتہ فرمائیں بہترین انسان اپنی میٹھی زبان سے جانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں چن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے قائم ہیں جن سے میری زندگی کے رابطے یا رب ان کو اپنے رحمتوں سے ہمیشہ شاد و آباد رکھنا کبھی تھک جائے کبھی ٹوٹ جائے تو کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دے اور جو بھی دوکھیں اپنے رب کریم کے حضور بیان کریں ٹوٹے دل اور آسو کی قدر صرف اللہ کے پاس ہیں باقی تو سب تماشائی ہیں اللہ کی سوا کوئی نہیں جو آسانی پیدا کرے تو مشکل کو دور کر دے اسی سے مانگو وہ تم پر اپنی رحمت برسا دیگا نماز ذریعہ ہے رب سے جڑنے کا اس کو پانے کا مومن وہ ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرے زندگی کا ایک حصل منانے کسی کی مدد کر کے اللہ پر چھوڑ دے نفع نقصان نہ دے کے